اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب ہی کو محمد تفصیل رضا اظہری کی جانب سے ہمارے پیارے یوٹیوب چینل آن لائن وظیفہ اوفیشل میں خوش آمدید میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم درود آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اس درود کو پڑھ لیتے ہیں یا اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں یا پھر آپ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ تفرمائے گا بڑی سے بڑی تخلیف دور ہو جائے گی تو میرے پیارے عزیز دوستو اگر آپ کو کوئی بھی تخلیف ہے کسی بھی طریقی کی کوئی بھی تخلیف ہے پریشانیاں چل لیں یہ آپ کے گھر میں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی پاورفل درو شریف ہے اور اس دروت کو اپنے مو سے ایک بار پڑھ لینا یا پھر اپنے کانوں سے ایک بار سن لینا سمجھ رہے ہیں یا پھر اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑا مقصد بڑے سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی اور اگر آپ اسے کسی تخلیف سے ریلیٹڈ پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی تخلیف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تخلیف دور ہو جائے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اس دروت کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تخلیف دور فرمائے گا تو یقین لکھیں اس بات کا یہ جو درود ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں پڑھ کر دکھائیں گے اس دروت کی اتنی فضیلتیں ہیں اگر آپ اپنے کانوں سے ایک بار سن لیتے ہیں یا پھر آپ اسے دیکھ لیتے ہیں یا پھر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں آپ کا بڑے سے بڑا مقصد اور کوئی بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی اور بڑے سے بڑا مقصد حل ہو جائے گا تو میرے پیارے عزیز دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کی دبا کھلا دی آپ بڑا پریشان ہو چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے آپ نے ترہ ترہ کے ڈاکٹرز اور ترہ ترہ کے حکیموں کو دکھا دیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس دروت کو پڑھ لیا کریں یا پھر سن لیا کریں یا پھر دیکھ لیا کریں چند ہی دنوں کے اندر آپ خود با خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تو بھی آپ اس دروت کو ایک بار پڑھ لیا کریں یا پھر سن لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق میں خیر و برکت اتا فرمائے گا اگر کسی بھی شخص کے اوپر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کالا جادو کسی نے کرا دیا ہے یا پھر اس کے اوپر جن جنات کا سایہ ہے بھوتوں کا سایہ ہے تمام ایسی بیماریاں ہیں جو کالے جادو بہت سے لوگ ایسے ہیں کالا جادو کرا دیتے ہیں اگر آپ اس دروت کو پڑھ کر اس پر دم کر کے اس شخص کو پانی پلا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا چاہے کتنا ہی خطرناک کسی نے کالا جادو کرا دیا ہو کتنا ہی خطرناک ہو آپ اسے سات دن تک اس کا پانی پلائیں گے انشاءاللہ سات دن کے اندر وہ ختم ہو جائے گا وہ جادو ختم ہو جائے گا اور وہ شفایاب ہوگا اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا سمجھ رہے ہیں تو اس دروت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اگر آپ کسی بھی ایگزام میں بیٹھنے چاہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا یا پھر آپ کسی کاروبار میں کاروبار کر رہے ہیں آپ کاروبار کل لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے یعنی آپ کاروبار کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے آپ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کو کاروبار صحیح نہیں چلتا ہے تو آپ اس درود شفا کو اس درود کا نام ہے درود شفا اس درود شفا کو ایک بار پڑھ لیا کریں یا پھر اپنے کانوں سے سن لیا کریں یا پھر اسے دیکھ لیا کریں سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس بھی کاروبار کو شروع کریں گے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا تو یقین مانئے اس بات کا یہ درود شفا اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی ہے تو سب سے آسانی ہے کہ آپ اسے سن لیں سمجھ رہے ہیں اگر آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو پڑھنا ہے تو اسے سات مرتبہ پڑھنا ہے یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ روز سات دن تک آپ کو اسے سات مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی ہے تو سات مرتبہ آپ اسے سن سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کا آپ خیال لگنا کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اسے سات مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سات دن تک لگتار اسے پڑھنا ہے روز سات مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کام کریں گے اور اگر کوئی تخلیف میں مبتلا ہے سمجھ رہے ہیں تخلیف میں گھرا ہوا ہے اور آپ نے اسے تمام ہزاروں روپے کی دباہ کھلا دیئے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تمام دبائیں کھلا کر اسے دیکھ لیا تو اس شخص کو بھی آپ اسے سات مرتبہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے اسے پلا دیا کریں سمجھ رہے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس شخص کو اسے سات مرتبہ سنا دیا کریں انشاءاللہ کیسی ہی بیماری ہو کتنی بڑی سے بڑی تخلیف ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ تخلیف تور فرمائے گا تو یقین لکھیں اس بات کا بہتی پوبرفل یہ دعا ہے درود ہے آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اگر پیسے کی تنگی ہے تو پیسے کی تنگی ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق قطع فرمائے گا جس کا آپ کو وہم و گمان نہ ہوگا اگر آپ کے اوپر کرزہ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کرزہ اتر جائے تو آپ اس درود کو پڑھ لیا کریں سمجھ رہے ہیں اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کے اوپر کرزہ ہے تو اللہ رب العزت اسے ختم کر دے گا وہ کرزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی جگہ سے وہ ادا ہو جائے گا آپ کو اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے اور ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے کہ وہ درود شفا کونسی ہیں اللہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد محمد تب القلوب و دبائها و عافیة الابدان و شفائها و نور الابسقال و ضئائها اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یہ میں نے آپ کو دو بار پڑھ کر بتا دی سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو اس دعائے درود شفا کو پڑھنا ہے اس کا نام درود شفا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا تو میں نے آپ کو سبھی کچھ سمجھا دیا ہے کہ کس کس کام میں آپ اسے پڑھ سکتے اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں چلتی ہوں تو بھی آپ اسے پڑھ سکتے آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو کامل طور پر شفا عطا فرمائے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بس اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے حوصل افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستو عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کرنا ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر دے گا اور نیک چیز دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں دعاوں کی گزارش میں آپ کا بھائی محمد تفسیر رزاز حری پھر ملیں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لئے الودا اللہ حافظ